ماتا دی دوستو ہیلو دوستو سواغت ہے سیمپل ایڈیوکیسن چینل میں دوستو آج ایک نیا ٹاپک اور بہت ہی مہتپور ٹاپک لائے ہیں پرتیسط کا جو کی بہت مہتپور چپٹر ہے دوستو اس چپٹر کے ان سبی سوالوں کو ہم سوٹ ویڈی سے حل کرنا سکھائیں گے اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں جلدی آ جائے دوستو ویڈیو کولاش تک دیکھئے آج کچھ بیسک کوششن کو ہم کرنا سیکھیں گے اس کے بعد آنے والے ویڈیو میں ہم کٹھن سوالوں کو سرال طریقے سے کرنا سیکھیں گے تو چلیے دیر نہ کرتی ہوں شروع کرتے ہیں دوستو پرتیسط کیا ہے دوستو پرتیسط واہ بھن ہے جس کا ہر سو ہو ٹھیک ہے دوستو پرتیسط کہلاتا ہے ٹھیک ہے چلیے کچھ کوششن کو ہم کریں گے اس کے بعد ہم سمجھیں گے کیسے اس کو حل کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں کوششن ہے نملکت میں سے پرتیسط کو صدھاران بھرنے کے روپ میں بیقت کیجئے تو سرال سوالوں کو کر کے ہم بیسک کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہم ایک دسمبلو والے لیے ہیں اور ایک دوٹھو سمپل والے کوششن کو لیے ہیں ٹھیک ہے ایکجام میں ایسے کوششن بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے چلیے کرتے ہیں دوستو پہلے سوال میں ہمیں 35% نکالنا ہے ٹھیک ہے چلیے نکالتے ہیں اس کو 35% برابر کتا ہو جائے گا دوستو برابر ہوگا 35 بٹے ہر میں 100 ہوتا ہے پرسنٹ جب بھی ہٹائیں گے تو بٹے میں 100 ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب اس کو کٹتے ہیں تو پانچ سے کٹتے ہیں دوستو پانچ ستے 35 سات پر کٹ جائے گا اور پانچ دنی دس اور سن ویسے تو سات بٹے 20 اس کا آنسار ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو سمجھل میں آگیا سرال تھا نا چلیے دوسرا کچن دیکھتے ہیں یہ دسملو والا ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں ہم پہلے دسملو کو بھی اس میں ہٹا لیں گے دسملو ہٹائیں گے تو ایک سن بڑھ جائے گا ٹھیک ہے چلیے اس کو کر کے دیکھتے ہیں ایک دسملو چھے کا پرسنٹ ہم کو نکالنا ہے برابر تو دسملو ہٹائیں گے تو اپ تیسے دھارانے میں سو رہتا رہا ایک جیرو اور بڑھ جائے گا دسملو ہٹائیں تو ایک سنو اور بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو کٹتے ہیں اب دوستو اس کو کٹو گے تو دو بٹی ایک سو پچیس آئے گا آپ اس کو کٹ کے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کے لئے چھوڑ دیا سیجھے دو بٹی ایک سو پچیس آئے گا آنسر ٹھیک ہے دوستو کر کے دیکھ لیجئے گا سارال ہے دو سے چلا جائے گا پھر چار سے چلا جائے گا ٹھیک ہے بھا آنسر ہو جائے گا دو بٹی ایک سو پچیس چلیے نیچٹ کوچن دیکھتے ہیں تو ہمیں اب یہاں ایک سو پچیس کا پرسنٹ نکالنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو بھی ہم بیسی ہے نکالیں گے یہ سوال دوستو ہم سیکھنے کے لئے کر رہے ہیں ایک جام میں بھی آگتے ہیں ایک سو پچیس کا پرسنٹ کتا ہو جائے گا دوستو ایک سو پچیس بٹی سو تو اب دوستو اس کو کریں گے پچیس پنجے ایک سو پچیس ہوتا ہے دوستو ٹھیک ہے اور پچیس چوکو سو ہوتا ہے تو پانچ بٹی چار دوستو یہ فارم ہمیں بھیننے کے روپ میں نکالنا تھا اس لئے ہم نے پانچ بٹی چار یہ بھیننے ہے ہمارا اس میں ہم نے نکالا یہاں تک کلیر ہے دوستو سبی کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اب نیکسٹ کوچن دیکھتے ہیں نو بٹے سولہ کو در پرتیشت میں بتالنا ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو یہ کوچن آتے ہیں ایک جام میں چلی ہل کرتے ہیں اس کو نو بٹے سولہ دوستو اس کا نو بٹے سولہ کا پرتیشت نکال لیں گے نو بٹے سولہ گوڑا سو ٹھیک ہے دوستو ہمیں در پرتیشت میں نکالنا ہے تو کوشٹک بند ہو جائے گا پرتیشت کا چند ہم باہر لگا دیں گے ٹھیک ہے دوستو کیونکہ ہمیں پرتیشت در پرتیشت نکالنا ہے اس میں بدلنا ہے تو اب چلیے اس کو کٹیں گے پرتیشت کا چند لگ جائے گا چلی اس کو کٹتے ہیں تو دوستو یہ کٹے گا دو پنجے تس سننے ویسی رہے گا اوپر اور دو اٹھے سولہ ٹھیک ہے دوستو دو اٹھے سولہ دو چکو پچیس پچیس ہو جائے گا اب دوستو نو میں پچیس کا گوڑا کریں گے تو دو سو پچیس بٹے چار آئے گا ٹھیک ہے دوستو دو سو پچیس بٹے چار پرتیشت ہو جائے گا کیونکہ ہمیں پتیشت میں نکالنا ہے اب دوستو اس کو اس کو اور سرالہ میں کر سکتے ہیں چھپن سہی ایک بٹے چار دوستو اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں چھپن سہی ایک بٹے چار پتیشت یہ دوستو ہمارا در پتیشت میں ہم نے نکال لیا ہے یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا یہاں تک کلیر ہے دوستو ٹھیک ہے سرال تھا چلیے نیسٹ کوچن دیکھتے ہیں تو دوستو نیسٹ کوچن ہمارے پاس اٹھارہ کا کتنا پتیشت چھتیس ہے اس طریقے سے بھی کوچن آتا ہے کہ اٹھارہ کا کتنا پتیشت چھتیس ہے نکال دیئے دوستو ہم ایکس پرسنٹ مان لیتے ہیں اس کو کی ایکس پرسنٹ چھتیس ہے مان لیتے ہیں کی ایکس پرسنٹ کتنا ہے چھتیس چلیے تو کتا ہو جائے گا اٹھارہ انٹو ایکس پتیشت لگا ہے تو x کے بٹی میں 100 برابر کرتا ہے 34 اب دوستو یہ ہو جائے گا 18 x ٹھیک ہے بٹی 100 برابر 36 ٹھیک ہے دوستو یہاں ہو جائے گا 36 گناہ 11 اس طرف آ جائے گا 100 اور بٹی میں 18 جائے گا x برابر آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب کٹ دیں گے 18 دونی 36 ٹھیک ہے دوستو سو اور یہاں دو لگ دیا ایک آ جائے گا ٹھیک کتا جائے گا دو سو ایکس برابر جو بیلو آئے گی دو سو یعنی اٹھارہ کا کتنا پیتیسٹ اٹھارہ کا دو سو پیتیسٹ چھتیس ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا انسر ہوگی یہاں تھا کلیئر کوئی ڈالٹ ہوتا آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آسان تھا ایکس مال لیں گے جو بھی چیز ہمیں نکال لی چلیئے نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے دوستو روپے چار سو پتیس کا چھ سہی دو بٹے تین پرسنٹ کتنا ہوگا اس کو بھی دوستو ہم بیسے ہی کریں گے ٹھیک ہے پہلے چھ سہی دو بٹے تین کو ہم پدلتے ہیں تو کتا ہو جائے چھ ایکم چھن مال رہا چھتی اٹھارہ بیس سہی تین ہو جائے گا بیس بٹے تین ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو کلنے میں چار سو پتیس گنا چلیئے سو کارتے ہیں تو جو جائے گا چار سو پتیس انٹو بیس بٹے تین مدل دیتے ہیں بیس بٹے تین اور پرسنٹ کی جگہ ایک بٹے پرسنٹ رہیں گے تو ایک بٹے سو ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو چلیئے اب اس کو حل کرتے ہیں اس ٹک بند کر دیتے ہیں اس کو حل کرتے ہیں دو بستو جیرو سے تین سے کٹتے ہیں چار سو بٹیس ہو کتا ہے گا تین ایکم تین ایکم تین اور تین چوکو بارہ تین چوکو بارہ یعنی ایک سو چھوالیس اور دوستو جیرو سے جیرو کینسل ہو جائے گا دو پنجے دو پنجے دس ایک سو چھوالیس بٹے پانچ آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب ایک سو چھوالیس بٹے پانچ کو مکارتے ہیں گے تو پانچ پانچ دونی دس بچے گا چار پانچ دونی پانچ اٹھے چالیس ٹھیک ہے دس چالیس ہو جائے گا پھر دس ہم نے لگ جائے گا پانچ اٹھے چالیس پھر سن ٹھیک ہے دوستو تو اٹھائیس دس ہم لو اسی اس کا انسر ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہاں تک کلیر ہے اٹھائیس دس ہم لو اسی آ جائے گا سرال تھا چھے سہی دو بٹے تین کو پہلے ہم سرال کر لیں گے تو بیس بٹے تین آئے گا تو بیس بٹے تین آگے اب اس کو ہم حل کریں گے تو ہمارا انسر نکل آتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں تک سرال تھا سمجھ میں آ گیا ہوگا آئی ہو پاپ کو آنگے والے دوستو ویڈیو میں ہم کٹین سوالوں کو حل کرنا سیکھیں گے اب یہ بیسک تھا تتیشت کا ویڈیو پسند آتا تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیے گا ویڈیو کو لاز تک دیکھنے کے لیے دھنیواز